بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائنی مزایشن ویلکم نجاز فاؤنڈیشن اکیڈمی جی تو کلاس نائن جیسے کہ اب فیزکس کا پیپر ہے اور فیزکس کے پیپر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ لونگ قویشنز ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کون کون سے چپٹر سے ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یونٹ نمبر دو ہے لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پیرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈاوٹ ٹائم ویسٹنگ ہم لوگ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے ہیں لیکچر کو ٹھیک ہے یونٹ نمبر دو ہے اس کے اندر ہم نے جو لونگ قویشنز ہم یاد کر سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سپی ٹائم گرافز پی ٹائم گرافز کے اندر یہ ہمارے پاس تین ٹائمٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین ٹائمٹ جو ہیں جی آپ نے لازمی تیار کر لینے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آ جاتے ہوتنے ہیں اس کے بعد یہ گرافیکل آنالیسز آف دا موشن ہے یہ بھی آپ ڈسٹنس ٹائمٹ گراف پہ آپ کو آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹائمٹ دوسٹ لازمی تیار کرنے ہیں گرافیکل آنالیسز آف آموشن یہ بھی لونگ کویشنز کے طور پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ سپی ٹائم گراف ہے اور یہاں پہ ڈسٹنس ٹائم گراف ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی وہ ٹاپک جو ہے وہ کونسپچرل آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو موسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے جس کے اندر ہمارے پاس تین لونگ کوشن بنتے ہیں اور وہ کوئی ایک آپ کو دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایکویشن آف موشنز کا ٹھیک ہے ایکویشن فرسٹ ایکویشن بھی ہے سیکنڈ بھی ہے اور تھرڈ بھی ہے ان سے کوئی بھی وہ ایکویشن آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ تینوں ہی آپ نے امپورٹنٹ کے طور پر یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہر ایکویشن کے ساتھ آپ نے یہ جو گراف ہے یہ لازمی بنانا ہے کیونکہ یہ ہر لونگ کوشن کے ساتھ ان تینوں ایکویشن کے ساتھ لازمی ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس long question کون کون سے ہوئے distance time graph speed time graph اور most important جو ہے وہ ہے ہمارے پاس equation of motion والا topic جس میں یہ پورا ہم لوگ تین equations کی تینوں کی تین جو ہیں وہ ہم یاد کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں unit number two میں بس یہی تین ہمارے پاس long questions ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم unit number three میں چلتے ہیں unit number three میں کافی سارے long questions ہیں جو کہ important بھی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتے ہیں newtons کے law newtons کے law آتے ہیں جو کہ تین ہیں تینوں کے تینوں آپ نے یاد کرنے ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے لیکن ان تینوں laws میں جو most important law ہے وہ ہے second newtons second law of motion ٹھیک ہے تو newtons کا first law بھی important ہے لیکن newtons کا second law بہت زیادہ important ہے کیونکہ اس میں derivation آ رہی ہے اس کے بعد newtons کا third law بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو next اس میں ہمارے پاس important topic ہے وہ ہے force and force and the momentum جو کہ most important ہے یہ بھی اور جو پیچھے ہم نے laws دیکھیں ہیں وہ بھی اس میں second law جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے لیکن آپ نے تینوں کے تینوں laws کرنے کوئی بھی آپ کو آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے next topic وہ ہے law of conversation of momentum یہ بھی بہت important long question ہے ٹھیک ہے یہ بھی important long question ہے تو اس کے اندر یہ ہمارے پاس ہوگے unit number three کے اندر اس کے بعد جو آگے اس کے اندر ہم کریں گے یہاں پہ centi beta force ہے ٹھیک ہے centi beta force کی ہمارے پاس یہ والی جو derivation ہے نا یہ والی بھی important ہے جو کہ آپ کو four marks کی آ سکتی ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے وہ آپ کو کوئی numerical بنا کے numerical دے کر تو long question آپ کا ایک پورا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ نے دیکھا اس میں ہمارے پاس کون کون سے important long question ہے centi beta force والا ٹھیک ہے اور most important جو ہیں وہ ہمارے پاس topics ہیں جن کے آنے کے کافی سارے chances ہوتے ہیں law of conversation of momentum ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے force ہے and the momentum اس کے بعد ہمارے پاس جو most important ہیں newtron کا third law newtron کا second law اور newtron کا first law ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس میں long question ہے ان میں کوئی بھی وہ آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس lecture کے اندر ہم لوگ جو ہے نا unit number three تک cover کرتے ہیں پھر انشاءاللہ next جو ہے وہ ویڈیو ہم دوبارہ upload کرتے ہیں جس میں ہم آگے والے chapters کو discuss کریں گے